السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریے سے ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ بہت سارے لوگ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو یوم آشورہ کے دن یعنی محرم کے دسوی تاریخ کے اندر رات میں چار رکعت خاص نماز پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد چار بار سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ حدیالی صورت پڑھنی چاہیے مطلب ایک خاص نماز پڑھتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ آج سے چودہ سو سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالی نے اس دن دین کو مکمل کر دیا اگر اس کے بعد کوئی دین کے اندر نئی بات نکالتا ہے اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر گھڑتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اور جہنم کے بارے میں میں آپ کو کیا بتاؤں جہنم کے آگ دنیا کے آگ سے ستر گناہ زیادہ ہے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ جہنم سے پنا چاہیے اور اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے اور میں آپ کو بتا دوں آپ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ ہم نے کتابوں کے اندر پڑا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ کتاب لکھنے والے شاید اس تحقیق کے ساتھ نہ دیکھا ہو لیکن کہیں اس طریقے سے نہیں ہے کہ یوم آشورہ کے اندر چار رکعت خاص نماز پڑھنی چاہیے اس طریقے سے کوئی نماز نہیں ہے اگر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے اور صحابہ اکرام بھی پڑھتے نہ تو حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھی نہ تو عمر فاروق نے پڑھی نہ حضرت علی نے پڑھی نہ حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھی کسی نے بھی یہ نماز نہیں پڑھی اور نہ کہیں ثابت ہے اور لوگ بھگ آج کا جو گم کا دن مناتے ہیں وہ کس لیے مناتے ہیں کہ اس دن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے اور ظلمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا اس لیے یہ کیا بناتے ہیں گم مناتے ہیں تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اس دن گم مناتے ہیں اس دن اگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کی وجہ سے گم مناتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں جن کو زنورین کہا جاتا ہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں دے دی اور کہا اگر میری کوئی اولاد ہوتی یا پھر کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں زنورین یعنی حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کرتا تو ان کو بھی ظلمانہ طریقے سے شہید کیا گیا ہے وہ تاریخ کہاں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کے ایمان لانے سے پہلے اسلام چھپکے چھپکے لوگوں کے درمیان تھا اسلام کھلے عام نہیں پھیلا تھا اسلام سرے عام نہیں پھیلا تھا لیکن ان کے ایمان لانے کے بعد اسلام کھلم کھلا پھیلنے لگا اسلام اعلانیہ طور پر پھیلنے لگا اور اس دن اعلان ہوا کہ آج سے اسلام کھلم کھلا اور اعلانیہ طور پر پھیلے گا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ کہاں ہے جس دن ان کو شہید کیا گیا وہ تاریخ ہمیں کسی کو بھی یاد نہیں ہے ہم صرف حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی شہید ہوئے تھے یہ نبی کے نوا سے ہیں لیکن چاروں خلیفہ یہ بھی شہید ہوئے تھے ان کی تاریخ کہاں پر ہے تو اس طریقے سے گم منانا یہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے اور جس طریقے سے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے جسم پر زخم کر لیتے ہیں یا پھر لاتیا چلاتے ہیں بہت سارے خرافات کرتے ہیں یہ بلکل صحیح نہیں ہے ہم لوگوں کو ان سے باز رہنا چاہیے اور اللہ تعالی ہم سب کو ان سب سے دور رکھ کر اپنے اور اپنے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ